ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ادنا سی حضور کی بے عدبی آدمی کو کافر بنا دیتے بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو ماذا اللہ استغفراللہ جتڑی کہہ دے استغفراللہ ہزار بار استغفراللہ وہ کافر ہو جائے گا جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے وہ کافر ہو جائے گا فتاوہ علمگی اٹھا کر کے دیکھیں حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو ان کے لئے سوچو تو عدب کے ساتھ سوچو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے سنافرنات کہتے ہیں یا فضائلِ رسالت پر خطابات اس کو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک حضور کا سیدھا ہاتھ تھا ایک الٹا ہاتھ تھا میں کہتا وستغفراللہ حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دشرا ہاتھ تھا ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوئے عدب ہے ہاں حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسین سے گئے تسکیر ہے جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے وہ حسین نہیں تھے وہ حسن تھے وہ سرابہ حسن تھے وہ جان حسن تھے وہ روح حسن تھے وہ حسن کی جان تھے حضور کو بیان کرنے کے لئے پہلے عدب کی ضرزت ہے لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں حضور بڑیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے میں نے کہا یہ سنتِ رسول ہے یہ سنتِ رسول ہے یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں بڑیا کا بوجھ اٹھا کر کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑیا کا بوجھ لے گئے کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں کیا فضیلت ہے اس میں سیرتِ رسول بیان کرنے کا حق عاشقِ رسول کے سوا کسی ہوں اور عاشقِ رسول وہ جو تازیمِ رسول میں فنا ہو سیرت الانسان یہ ہے یہ سنتِ رسول یہ ہے وہ بڑیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ بکنیوں کا دودھ دوتے ہیں وہ اپنے نالائن خود درست کرتے ہیں وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں وہ امی آئیشہ کا آتا گن کر دیتے ہیں یہ سیرت الانسان یہ سنتِ رسول ہے وہ نمک چک دیں سنتِ رسول ہے بیمار کی عیادت کے لیے آتے سنتِ رسول ہے سیرتِ رسول کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرتِ رسول ہے اور وہ کیا ہے وہ جبلِ ابو قبیش میں کھڑے ہو کے اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جاتے یہ سیرتِ رسول ہے وہ مقامِ سہبہ میں اشارہ کرتے سورت پھلٹ آتا یہ سیرتِ رسول ہے امی مابت کی بکری ہجرت کی شاب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو امی مابت ایک بڑیا تھی حضور اس کے گھر کے قریب گئے ساتھ میں میرے آقا کا یارے گار وفا شیار پو پکر صدیق تھے دونوں ساتھ ساتھ تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام تیرپن سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں لیکن وہ تیرپن میں بھی چوتیس سال کے جوان نظر آتے تھے یہ میرے نبی کا موجزہ ہے وہاں رکے اس بڑیا سے کا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے بڑیا نے کہا اوہ جوان میں کیا دوں میرے گھر میں کچھ نہیں میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیئے بانج بکری ہے یاد رکھیں کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی اور بانج بھی ہے کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے چلنے کے قابل نہیں اس لئے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے ہم اس سے دودھ نکالیں گے جیسے ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے کبھی مانگا نہیں ہے جو دے نے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے انہیں مانگنا پسندنا تک ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے بڑیا سے کہا بڑی بھی دینا اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا یہ تو پہلے بانج ہے نکل ہی نہیں سکتا ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں بکریاں پالتے ہیں بکریاں چراتے ہیں بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی بین بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی پھر یہ بیمار بھی ہے بچے والی او بیمار او اس تھن خوشک ہو جائے تو کیسے دے کہا دینا تیرا کام ہے آگے کا کام اس آقا کا ہے اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا طاقتور ہو گئی تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے اس کے تھن بھر گئے پانی سے اس کے تھن دھو رسول نے دودھ دھوا دھونے کے بعد کٹورا بھرا کا اور برطن لا اس کو بھی بھرا کا اور لا اس کو بھی بھرا کا اور لا اس کو بھی بھرا کا اور لا اس کو بھی بھرا اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالے گاؤں میں لے جا کر کہ دے دو کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو ذرا ایک دو پانچ لٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار ہم سمجھیں گے کہ اللہ ہو اکبر کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ لیکن اللہ ہو اکبر اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں اور برطن پہ برطن بھرے جا رہے ہیں خود پیابو بکر کو دیا اس کا گھر دودھ سے بھر دیا جب چلے گئے اس کا شور آیا تو پوچھا بات کیا ہے تو تب بڑیا نے کہا ایک جوان آیا تھا نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں آقا نے بتایا بھی نہیں اس بڑیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا وہ برکت والا جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے اللہ ہو اکبر بات میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ تیب اپنے شوہر کے ساتھ جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا وہ پورے مدینہ میں یہی کہتی گھمتی تھی وہ برکت والا جوان کہا ہے برکت والا جوان کہا ہے برکت والا جوان کہا ہے صدیق ایک پر بھی نظر کرے تو ہی تو ہے تو اس کے ساتھ آیا تھا بٹا ہوا برکت والا جوان کہا ہے صدیق مشکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں اس کے بعد پہنچیو برکت والے جوان میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے یہ حضور کی صیرت ہے یہ صیرت النبی ہے اسے صیرت النبی کہتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا تو عرض یہ کر رہا تھا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ